کھتے میں بہت کچھ ہو رہا ہے جس کی اثرات پاکستان پر براہ راست پڑ رہے ہیں پاکستان میں 19 دسمبر کو اوائیسی ممالک کے اترائے خارجہ کا گیر ممولی اجلاس ہو رہا ہے اور اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے افغانستان اس حوالے سے فورن آفیس نے اسلام آباد کے صحافیوں کو بریفنگ کے لیے بھلایا تھا فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کے علاوہ وزیر اطلاعات فواہ چوہدری اور وزیر مملکت فاروق حبیب بھی موجود تھے دو گھنٹے سے زائد بریفنگ اور اس کے بعد سوالات و جوابات ہوئے قریشی صاحب نے واقعی بہت اچھی بریفنگ دی اور بہت سارے خدشات دور کیے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بڑا ناکد رہا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ واحد سیاستدان یا بڑے عہدے پر بیٹھے وزیر ہیں جنہوں نے اپنی کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں بنائی جو مجھ پر شدید تنقید جوابی حملے یا دشنام طرح ذکر دی میرا خیال ہے کہ اس پورے سیاسی حجوم اور ان کی سوشل میڈیا ٹیموں کے دور میں میں تین چار ایسے سیاستدانوں حکمرانوں کے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے خود پر ہونے والی تنقید کے باوجود مخالی صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا ٹیمیں نہ تو کھڑی کی اور نہ ہی ان کے خاندانوں تک پہنچے اس حوالے سے جا محمود قریشی کے علاوہ شہباز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے نام فوری طور پر دہن میں آتے ہیں ایک دفعہ گیلانی صاحب پر کسی بینک کردہ کے بارے میں سٹوری چھپی اور کہیں باتوں میں ذکر ہو گیا تو کہنے لگے یہ سب جھوٹ ہے میں نے کہا پھر آپ نے اس خبر کی تردید کیوں نہ کی آپ وزیر آزم ہے اس سے آپ کا امیج مزید خراب ہوگا کہنے لگے چھوڑو صحافیوں کا کام ہے خبر دینا اب کیا ہر خبر پر رد عمل دیتے رہیں یا ان سے لڑتے رہیں میں نے کہا آپ کو اس کا نقصان ہوگا آپ پبلک عہدے پر بیٹھے ہیں آپ کو وضاحت یا بیان دینا چاہیے وہ پھر بھی چپ رہے ان کا یہ مزاج آج بھی برقرار ہے آج بھی ان کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں جو ان پر ہونے والی تنقید پر میرے جیسے صحافیوں پر تپسرہ پڑھے یا ان کے گھروں تک پہنچے اور ان کا جینا حرام کر دے گلانی صاحب کے بارے میں میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ اگر وہ خود کو سکینڈل سے بچا پاتے تو محمد خان جنیجو کے بعد دوسرے وزیر آزم ہوتے جن کی عزت کی جاتی اور یاد رکھا جاتا ان کے بچوں نے بھی خیال نہیں رکھا کہ وہ بندہ پیسہ کبھی بھی کما سکتا ہے لیکن عزت ایک دفعہ گئی تو پھر کارون کا خزانہ بھی نہیں بہال کر سکتا ان کے بچوں نے بھی اپنے اوپر ہونے والی تنقید پر جوابی حملوں یا گالی گلوش سے گریز ہی کیا اس کے بعد شہباز شریف کی باری آتی ہے پھر کہوں گا کہ ان کے پنجاب میں دس سالہ اقتدار کے دوران ان پر بھی میں نے بہت تنقید کی بلکہ شاید زیادہ ہی تنقید کی ان کے بچوں سلمان شہباز اور حمدہ شہباز پر خبریں تفسریں اور سکینڈرلز تک کیے لیکن پنجاب حکومت نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم میں کھڑی نہ کی کہ جواباً ان صحافیوں کا جینا حرام کر دو جو پنجاب حکومت پر تنقید کرتے ہیں چاہتے تو وہ بھی مریم نواز صاحبہ کی طرح سوشل میڈیا ٹیم کھڑی کر سکتے تھے لیکن شہباز شریف نے مناسب روٹ لیا اور اپنی میڈیا ٹیموں کو صحافیوں کی کردار کشی کا ٹارگر دینے کی بجائے اپنی گورنرز کے مختلف پہلوں کو اجاگر کرنے پر لگایا میں شاہ محمود قریشی کو بھی اس لسٹ میں رکھ سکتا ہوں کہ وہ بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنتے رہتے ہیں سب سے زیادہ میں ان پر خبریں یا سخت کمنٹ کرتا رہتا ہوں ٹویٹر ہو یا ٹی وی شوز ان کے بارے میں سخت سے سخت باتیں کی لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کہیں سے ان کے کسی حامی یا ان کے ساتھیوں کی طرف سے مجھ پر جوابی حملہ کیے گئے ہوں بلکہ جب بھی ملے کبھی گلہ تک نہیں کیا یوسف رضا کے لانی صاحب کو بھی ان کے بچے اور دوست کہتے تھے آپ راؤف کو دوست سمجھتے ہیں لیکن وہ آپ کا روزانہ پوس مارٹم اور سکینڈلز فائل کرتا رہتا ہے ایک دفعہ برسوں بعد ملتان ائرپورٹ پر ان سے ملاقات ہو گئی جب تک میرا سمان نہیں آیا وہ کھڑے رہے میں نے کہا کہ آپ جائیں میں سمان کا انتظار کرلوں گا لیکن وہ رکے رہے مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں ان کی حکومت اور فیملی تک کا بڑا ناکت رہا ہوں بلکہ کئی سکینڈلز فائل کیے لیکن وہ مجھے پروٹوکول دے رہے تھے سوال یہ ہے کہ اب جو سوچل میڈیا ٹیم میں بن گئی ہیں اور نوجوانوں کو پیسے دے کر اس کام پر لگا دیا گیا ہے تو انہیں اس سے کیا ملا جہانگیر ترین صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی سوچل میڈیا ٹیم کھڑی کی انہوں نے ہر اس صحافی یا مخالف پر کیچڑ اچھالا جس نے ان کی پارٹی یا ان پر تنقید کی تو کیا ہوا لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی وہ آج ناہل ہیں ان کی سوچل میڈیا ٹیم میں بھی انہیں نہ بچا سکیں اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی تحریک انصاف سے متاثر ہو کر نواز صریف کے وزیر آزم بنتے ہی وزیر آزم ہاؤس میں میڈیا سیل کھول لیا کیا انہوں نے نواز صریف اور خود کو جیل سے بچا لیا مریم نواز صاحبہ نے دو طرح کا میڈیا آپریٹ کیا پہلا انہوں نے اپنی پارٹی کے ان جیالوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا تو مخالفین کو ایڈ کا جواب پتھر سے دے سکتے تھے یوں تحریک انصاف اور نواز لیگ کے مابین گالی گلوچ کا نیا میچ شروع ہوا اگلا کام یہ کیا کہ انہوں نے ٹویٹر اور فیس بک پر ان صحافیوں اور اینکرز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا جو ان کے والد کی حکومت کے خلاف لے کیا بول رہے تھے ساتھ ہی تحریک انصاف کی سوچل میڈیا ٹیموں کا مقابلہ بھی شروع کیا یوں سوچل میڈیا فارمز کو بتگو تار فارم میں بدل دیا گیا جہاں ایک دوسرے کے خلاف گندے اور گلیز ٹرینڈ چلائے گئے میرا اندازہ ہے کہ یہ کام تحریک انصاف والوں نے شروع کیا نواز شریف والے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا تحریک انصاف کی ٹیموں سے ہی سیکھا اسی طرح میڈیا میں پیپلز پارٹی والوں کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ ان کی برداشت زیادہ ہے شاید سوچل میڈیا اس وقت تک اتنی بڑی پاور نہیں بنا تھا جب پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی یہ سب کام دو ہزار تیرہ کے بعد شروع ہوئے پیپلز پارٹی والوں کو لگا اگر انہوں نے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی طرز پر اپنی سوچل میڈیا ٹیم میں کھڑی نہ کی تو پیچھے رہ جائیں گے چنانچہ وہاں سے بھی اپنے ناکدین اور صحافیوں کے خلاف موہمیں چلوائی گئیں اور یوں اس رنگ میں سب رنگے گئے پھر بھی کہوں گا کہ اس سارے عمل میں شاہ محمود قریشی یوسوس رضا گیلانی اور شہباز شریف نے برداشت اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا میں ان تینوں کا ناکد رہا ہوں لیکن اس بات کی تعریف کرنا پڑے گی انہوں نے اس گلیز سوشل میڈیا گالم گلوچ کلچر سے خود کو دور رکھا ناکدین کی تنقید پر اینڈ کا جواب پتھر سے نہ دیا کہ سیاستدان ہوں یا حکمران اسے زیادہ برداشت دکھانا پڑتی ہے کم از کم ان تین سیاستدانوں نے وہ بڑی حد تک دکھائی ہے اگر سیاستدانوں کی نئی جوان نسل حاکم بن کر برداشت اور تحمل سیکھنا چاہتی ہے تو ان سے سیکھ سکتی ہے کہ میڈیا کا کام ہی سیاستدانوں اور حکمرانوں پر تنقید کرنا اور سکینڈل سامنے لانا ہے ورنہ پھر دوسرا آپشن بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ ان کا جواب پتھر سے دینے اور مخالفین کو ان کے گروہ تک چھوڑ کے آنے پر یقین رکھتے ہیں مرضی آپ کی ہے کہ کون سا موڈل سوشل میڈیا پر فولو کرنا ہے باقی کرنی تو اسی اپنی مرضی ہے